پاکستان کرکٹ کی ترقی اور اسے اروج پر پہنچانے کے لیے پی سی بی نے بڑا قدم اٹھا لیا اور پی سی بی کل سٹریجیٹک کنونشن کیمپ کی مزبانی کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم جس کی کارگردگی گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل تنظلی کا شکار ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ کی ترقی اور اسے دوبارہ اروج پر پہنچانے کے لیے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے سٹریجیٹک کنیکشن کیمپ منقض کرانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کل سٹریجیٹک کنیکشن کیمپ کی مزبانی کرے گا جس میں چیئرمن پی سی بی محسن نکوی پاکستان کی ریڈ اور وائیڈ بال ٹیموں کے ہیڈ کوچز اور کرکٹر شریک ہوں گے اس کیمپ کا مقصد پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے واضح ذیعن قائم کرنا ہے کیمپ میں وائیڈ بال ٹیم کپتان بابر آزم، ریڈ بال کپتان شان مسود کے علاوہ فخر زمان محمد رزوان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاداب خان، شاہین شاہ فریدی شرکت کریں گے چیئرمن پی سی بی کا کہنا ہے کہ کنونشن کیمپ پاکستان کرکٹ کو سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے اور قوم کرکٹ کو نئی شکل دینے کے جاری سفر کی جانی پہلا اور اہم قدم ہے ریڈ بال ٹیم کے کپتان شان مسود نے کہا کہ یہ بات چیت مستقبل کے لیے مضبوط راستہ تیہ کرنے میں مدد کرے گا ہیڈ کوچز نے کہا کہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کرکٹ کا میار بلند کریں ہم کرکٹ میں نکتہ نظر کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے اور بین الاقوامی مقابلوں کے آلہ درجے کے میارات کو پورا کریں گے اس کے علاوہ چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکوی نے کذافی سٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے سٹیڈیم کے اندر اور باہر جاری تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا انہوں نے ہدایت کی کہ شایقین کرکٹ کے سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکورٹ بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے اور لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے